بخاروں کا ایک عالی نسخہ لے کر حاضر ہوں بخار کیسے اور کہاں کہاں اور کن کن علاقوں میں ہوتا ہے ٹائفیڈ اور پیرا ٹائفیڈ بخار جان لے مامراز ہیں جو کہ سالمونیال ٹائفی اور سالمونیال پیرا ٹائفی جراسیم کے سبب ہوتے ہیں جراسیم علودہ غزا کھانے یا علودہ پانی پیرنے سے پھیلتے ہیں ٹائفیڈ اور پیرا ٹائفیڈ بخار ہر سال پوری دنیا میں تقریباً گیارہ سے اکیس میلین لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر ریاست متحدہ امریکہ میں شاز ہیں لیکن بہت سے موالک میں کافی عام ہیں بیماری کہاں زیادہ عام ہیں ٹائفیڈ اور پیرا ٹائفیڈ بخار دنیا کے بہت سے حصوں میں جن میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں ان علاقوں کا سفر کرنے والے ان انفیکشن سے خود کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی استعمال کرنی چاہیے اللہ ترین خطرے والے دیگر علاقوں میں مشرقی ایشیا کے کچھ ہی سے جنوبی امریکہ اور مشرق کے وسطہ بھی شامل ہیں ریاست ہائے متحدہ میں ہر سال تقریباً چار سو پچیس لوگوں کو ٹائفیڈ اور ایک سو پچیس لوگوں کو پیرا ٹائفیڈ کی تشخیص ہوتی ہے اور ایسا زیادہ تر ریاست متحدہ امریکہ سے باہر کا سفر کرنے والوں کے بعد ہوتا ہے تو آپ کو علامات بتاتے ہیں بخار کی اس کے علامات ہیں تیز بخار ہونا کمزوری ہونا سردرد ہونا بھوک ختم ہونا اس حال جس کو پیچش بھی کہتے ہیں یا قبض پیٹ درد ہونا کچھ لوگوں کو خانسی یا سرخباد سرخباد کیا ہے ایک بیماری ہے جو خون کے فساد سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں چہرے پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے چھٹے پڑ جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر چہرے پر ہوتے ہیں جس میں سرخ دانے چہرے پر آ جانا اس سے بھی ہوتا ہے اندرونی جریان خون اور موت واقع ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں نسخے کے بارے میں فلفل سے آج اس کو کالی مرچ بھی کہتے ہیں ایک چھٹانک لیں مغز کرنجو ایک پولیں ان دونوں کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں مقدار خوراک کیا ہوگی کہ صبح ایک چھوٹا چمچ اور شام کو بھی ایک چھوٹا چمچ گرمیوں میں دودھ سوڑا کے ساتھ استعمال کر لیں اور سردیوں میں دودھ پتی کے ساتھ استعمال کریں تو بہترین نتائج دیتا ہے یہ بخاروں کے لئے بہترین اکثیر ہے انشاءاللہ دوسری خوراک سے اللہ تعالی شفا دے دیتا ہے یعنی ایک دن خوراک استعمال کریں تو دوسری خوراک سے اللہ تعالی شفا دے دیتا ہے امید ہے آپ کو آج کا یہ نسخہ پسند آیا ہوگا اس نسخے کو بنائیں اور ہم اپنے